سبسکرائب کیجئے دیجٹل جانکری چنل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیے لیٹنس ٹیکنالوجی نیوز سب سے پہلے جاننے کے لیے اور یہ بیلکل فری ہے دوستو اگر آپ فون کو پاور بینک سے چارج کرتے ہیں تو یہ فیڈیو آپ کو جرور دیکھنا چاہیے پاور بینک سے فون کو چارج کرنے سے آپ کا فون ڈیمیج ہو سکتا ہے اور پھٹ بھی سکتا ہے یعنی کی بلاسٹ ہو سکتا ہے اس کے فٹنے کا کارن ہے کہ ہائی ٹیمپرچر اور اس میں یوز ہوا غلط انٹرنل سرکٹ ڈیزائن اس کے ساتھ ہی اس میں یوز ہونے والی بیٹری اس کے فٹنے کا کارن بنتی ہے کچھ چھوٹی کمپنیاں اپنی ڈیوائس میں ری سائیکل اور نیکلی بیٹری کا یوز کرتی ہیں یہی پاور بینک کم قمت میں بیچے جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ پاور بینک خریدنے کے لیے سوچ رہے ہیں یا تو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھئے اور ان چیزوں کو دھیان رکھئے دوستو ہم میں سے سب ہی جانتے ہیں کہ آن لائن پر 199 روپے سے شروع ہو کر 20,000 روپے تک کی قمت پر پاور بینک مل جاتے ہیں اس میں کافی سارے برینڈڈ پاور بینک ہوتے ہیں اور کافی سارے نون برینڈڈ کمپنیاں بھی سامل ہیں جب بھی آپ پاور بینک خریدے تو ایک اچھا برینڈ ہی چونے کئی کمپنیاں کم قیمت میں زیادہ کیپسٹی والے پاور بینک آفر کرتے ہیں انہیں نہ خریدے دھیان رکھے کہ ہم اپنے مہنگ کے موبائل کو اس سے کانیکٹ کریں گے اس لیے اس کا صحیح ہونا ضروری ہے دوستو کوالیٹی کو نہ کریں اگنور پاور بینک کی کوالیٹی اس کا دوسرا ایمپورٹن فیچر ہے کوالیٹی اچھی ہونے پر پاور بینک کی پاور ٹھیک سے سپلائی ہوتا ہے اور لو کوالیٹی کے جو پاور بینک ہے اس سے ٹھیک سے فون چارج نہیں ہوتا اور یہ فون کی کوالیٹی کو بھی ڈیمیج کرتا ہے اور ایک بات دھیان رکھئے کہ باجر میں پائے جانے والے جو پاور بینک ہے اس میں دکھائے گے جو پاور ہوتا ہے بولتے ہیں کہ دس ہزار ایم ایچ کا پاور ہے لیکن وہ نہیں ملتا ہے تو آپ جب بھی خریدے آپ کا جو فون ہے آپ کا فون کا جو بیٹری کے پاور ہے اس سے بھی کم سے کم دھگنا پاور بینک خریدے تیسری پاتھ ہے سیپٹی لوگ کوالیٹی پاور بینک اوبر چارجنگ کے دوران پھر بھی سکتے ہیں ہم میں سے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو رات کو سونے سے پہلے پاور بینک کو چارج میں لگائے دیتے ہیں اور صبح اٹھ کر اس کو نکلتے ہیں تو اس میں اگر لوگ کوالیٹی کی پاور بینک ہوگا تو رات کو یہ بلاسٹ بھی ہو سکتے ہیں کچھ پاور بینک ویلٹ ان پروٹیکشن کے شاد آتے ہیں ایڈ میں سوٹ سرکٹ اوبر چارجنگ اور ہیٹنگ پروٹیکشن بھی ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا آپ کو جیادہ پیسہ دینا پڑے گا لیکن یہ آپ کے لیے کام کے سابط ہوں گے اور آپ کے سیپٹی کے لیے یہ کافی اچھے ہیں جب بھی آپ پاور بینک خریدے تو اس کا LED انڈکیٹر ہونا جلوری ہے LED انڈکیٹر پاور بینک کے لیے بہت ضروری ہے اس سے بیٹری لیول اور چارجنگ سٹیٹس کا پتہ چلتا ہے اس لیے پاور بینک ہمیشہ کلیر LED انڈکیٹر لائٹس کے ساتھ ہی خریدے جب بھی آپ پاور بینک خریدے تو اس بات کا دھیان رکھے کہ اس میں ملٹیپل چارجنگ کے لیے کنیکٹر بھی ہو تاکہ ایک ساتھ کئی ڈیوائیز آپ چارج کر سکے مارکٹ میں ایسے کافی سارے پاور بینک ہوتے ہیں جس میں ملٹیپل چارجنگ اپشن ہوتا ہے اگر ایک چارجنگ اپشن بلا پاور بینک لیں گے اور گلتی سے وہ اگر خراب ہو جائے اس کے بعد اس کو استعمال کر نہیں سکیں گے تو ملٹیپل چارجنگ ہوگا تو ایک خراب ہو جانے سے دوسرے میں آپ چارج کر سکیں گے تو دوستو پاور بینک استعمال کرنے سے پہلے یا خریدنے سے پہلے ان چجو کو دھیان میں رکھئے اور اپنے پاور بینک کو استعمال کیجئے یا تو خریدیں چلیے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور سیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار